قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں اس سلسلے میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر اس مسئلے میں کئی پہلو ہیں جن سب کو سامنے رکھیں گے تو یہ مسئلہ واضح ہوگا ایک مسئلہ تو یہ کہ قربانی کا حکم کیا ہے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا اگر مستحب ہے سنت ہے جیسے بعض علم کے راہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مسئلہ اس قدر زیادہ اہم نہیں ہوتا لیکن اگر واجب ہے استطاعت رکھنے والے پر واجب ہے تو پھر یہ قرض کا مسئلہ سامنے آتا اور زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے دیکھیں ایک بنیادی مسئلہ عام طور پر ہے کہ آدمی مستطیق کب قرار پاتا ہے استطاعت رکھنے والا کب قرار پاتا ہے ظاہر بات ہے مجھ پر اگر کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرنا یہ پہلا فریضہ ہے مجھ پر یہ مجھ پر پہلا فریضہ ہے کہ میں پہلے آدمی کا حق ادا کروں اس کے بعد اگر میرے پاس استطاعت ہے تو میں جانور زباہ کروں تو ترتیب کے اعتبار سے یہی چیز اصل ہوگی کہ آدمی کو قرضہ لے کر قربانی کرنے کے بجائے مجھ پر اگر قرضہ ہے تو میں پہلے قرضہ ادا کروں اور اگر میرے پاس جو ہے قرضہ نہیں ہے اور استطاعت بھی نہیں ہے تو مجھ پر واجب نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں قربانی کی جتنی تعقید آئی ہے جیسے میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث پھر دہرانا چاہوں گا سننے ابن ماجہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے کہا جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو قربانی نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایسا آدمی جس پر کوئی قرض نہیں ہے یا قرض ہے لیکن ابھی ادائیگی کی اسے ضرورت نہیں ہے اسے بہت سارے قرض ہیں فل فور ادا کرنا نہیں سال بعد بھی وہ ادا کر سکتا ہے صاحب مال کی طرف سے کوئی تقاضہ نہیں یا کوئی قرضہ ایسا ہے جس کا مدت ہی پہلے اسے موجود ہے تو ایسا آدمی یا ایسا آدمی جو آدمی اپنی دیگر ضروریات کے لئے چھوٹا موٹا قرضہ لیتا ہے ادا کرتا رہتا ہے شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے اور تقوی کا ایک اہم باب ہے تو جس طرح اپنی دیگر ضروریات کے لئے آسانی سے قرضہ لے کر آدمی ضروریات پوری کر لیتا ہے اگر قرضہ لے کر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ مستحسن عمل ہے یک ایسا آدمی ایسا قرضدار جس آدمی کے پاس فل فور قرض ادا کرنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے یا ایسا آدمی جو قرض لیتا ہے دے دیتا ہے آسانی سے بروقت نہیں ہے قرضہ لے کر قربانی کر دے رہا ہے پھر وہ ادا بھی کر دے سکتا ہے اس کے لئے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو آدمی پہلے ہی سے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے یا قربانی کے لئے قرضہ لے کر قربانی کر دے گا تو اب یہ بوجھ ادا کرنا اس کے لئے مشکل ہوگا تو پھر ایسے آدمی کے لئے قرض نہ لینا بہتر ہے تو آدمی کے حالات کے اعتبار سے قرض لے کر قربانی کرنا بہتر بھی ہو سکتا ہے اور آدمی کے حالات کے اعتبار سے قرض لے کر قربانی کرنے سے بچنا بہتر ہو سکتا ہے جس کی تفصیل میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی واللہ عالم